سوارٹ سے اتنے سال باہر تھا اب کیا ہی کر لوں گا تو اس کا اب تک کا سب سے بڑا سوپر اسٹار وہی کونسی فلم ہوئی بلوک بیشٹر اور کونسی ہو چکی ہے فلوپ تو دوستو یہ سب جاننے سے پہلے آپ ان چاروں فلموں میں سے کونسی فلم کو کہو گے دو ہزار چوہیس کے انڈیا کی سب سے بڑی بلوک بیشٹر فلم تھالا پتی ویجائی کی فلم گوٹ کو پرواز کی فلم کلکی کو اکشے کمار کی فلم کھیل کھیل میں کو یا پھر راج کمار راو شدہ کپور کی فلم استریٹو کو تو ابھی ہمیں اچھ کمینٹ کا ضرور بتائیں اٹھ سنایا تو ہم اس وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کو بیل آئکون پریس کرنا نہ بھولیں تو دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اکشے کمار کی فلم کھیل کھیل میں کے بارے میں جیسے کہ آپ سب کو بتائے اس فلم میں آپ کو اکشے کمار کے ساتھ فردین خان اور بھی کئی ملٹی شٹاکاشٹ دیکھنے کو ملے تھے وہی فلم کو سو کروڑ روپے کے بگ بجٹ میں منایا گیا کیونکہ اس فلم میں آپ کو کافی زیادہ تعداد میں شٹاکاشٹ دیکھنے کو ملی اور کافی بڑی فلم ہونے کی وجہ سے فلم کو پبلک سے لے گا کردکس نے 4.5 شٹائر یو دیا لگ اس کے باؤجو فلم بوکس اویس پر کوئی بڑی اوپننگ نہیں کر پائی وہ فلم نے اپنے پہلے دن صرف پاچ کروڑ پاچ لاغ روپے کی اوپننگ کی جس وجہ سے فلم کے دوسرے دن سے لگاتار بوکس اویس کلیکشن میں کافی زیادہ ڈروپ دیکھنے کو ملی وہ فلم نے اپنے پہلے اپتے ہنڈی بوکس اویس پر اپنے بجھٹ کے لگ بگ 19% کے آسپاس ریکعوری کرتے ہوئے 19 کروڑ 35 لاک روپے کے آسپاس کلیکشن کیا وہی اگر فلم کے ابھی تک کے ٹوٹل بوکس اویس کلیکشن کی بات کرے تو فلم کا ابھی تک بوکس اویس پر ریلیز دیا 27 دن سے بھی زیادہ ہو چکے ہی اور اپنے مطابق فلم آج ہنڈی بوکس اویس پر تھوڑی سی ڈروپ پاتے ہوئے نظر آ رہے جس وجہ سے منا جا رہا ہے فلم کا آج کا ہنڈی کلیکشن لگ بگ 35 لاک روپے کے آسپاس رہے گا وہی فلم اپنے 27 دنوں میں ٹوٹل ہنڈی بوکس اویس پر 34 کروڑ 82 لاک روپے سے زیادہ کی کمائی کر لے گی لیکن فلم ویلڈ وائیڈ بوکس اویس پر اور بھی کافی اچھا کلیکشن کرے گی اور 51 کروڑ 50 لاک روپے کا زبجست آکڑا پار کر دے گی جس وجہ سے اگر اس فلم سے اس اپیسوڈ کی دوسری فلم کل کی کا کمپیر کرے تو کل کی فلم میں آپ کو پرواز کے ساتھ دیپی کا پادوکو نمیتہ بچن اور کمال حسن جیسے شٹارکاشت دیکھنے کو ملی تھی وہی فلم کو لگ بگ 600 کروڑ روپے کے بیگ بجٹ میں منایا گیا اور فلم کی کہانی کافی اچھی ہونے کی وجہ سے اس فلم کو پبلک سے لے گا گھڑکس نے 3.5 شٹاریو دیا جس وجہ سے فلم کے بوکس اویس کلیکشن میں کافی اچھی پکڑ دیکھنے کو ملی اور فلم نے اپنے پہلے ہی دن بوکس اویس پر ریلیز ہوتا ہی ہندی بوکس اویس پر 22 کروڑ 50 لاک روپے سے زیادہ کی اوپننگ کی جس وجہ سے فلم کا پہلے دن کا ورلڈ وائیڈ گروس کلیکشن کافی شاندہ رہا اور فلم اپنے پہلے دن ورلڈ وائیڈ بوکس اویس پر 119 کروڑ 70 لاک روپے سے زیادہ کی کمائی کرنے میں کامیاب ہوئی لیکن اگر فلم کے ابھی تک کے ٹوٹل بوکس اویس کلیکشن کی بات کرے تو فلم کا ابھی تک کا لائف ٹائم بوکس اویس کلیکشن سامنے آ چکا ہے اور فلم ابھی تک ٹوٹل ہندی بوکس اویس پر بوکس اویس کلیکشن کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 1145 کروڑ ڈوپے سے زیادہ کا کلیکشن کیا لیکن اگر ان دونوں فلموں سے اس اویسوٹ کی تیسری فلم اس ترے ٹوکا کمپیر کرے تو اس فلم میں آپ کو راج کمار راہو کے ساتھ شدہ کپور اور پنکتری پارٹی لیڈ وائل میں نظر آئے تھے وہی فلم کو لگ بگ سہاڑ کروڑ ڈوے کے بجٹ پر منایا گیا لیکن فلم میں کافی تکڑا ہورور اور کومیڈی ہونی کی وجہ سے فلم آڈینس کا دل جتنے میں کامیاب ہوئی اور پبلک سے لے گا گھڑکس نے فلم کو 4.5 اسٹا ریو دیا جس وجہ سے فلم نے اپنے پہلے ہی دن بوکس اویس کے سارے ہی ریکورڈ توڑ دیئے اور 2024 کی ہندی بوکس اویس پر سب سے بڑی اوپنا فلم بنتے ہوئے ہندی بوکس اویس پر پچپن کروڑ چیلیس لاک روپے سے بھی زیادہ کا کلیکشن کیا جس وجہ سے فلم کے دوسرے دن سے لے کر لگاتار فلم کے ساتھ ہوئے دن یعنی پہلے اپتے تک بوکس اویس میں کافی اچھا پردشن دیکھا گیا جس وجہ سے فلم نے اپنے پہلے اپتے ہندی بوکس اویس پر اپنے وزار سے لگ بک پانچ گولہ سے بھی زیادہ کی کمائی کی اور لگ بک 307 کروڑ سی لاک روپے کمائی لیکن اگر فلم کے ابھی تک کے روٹل بوکس اویس کلیکشن کی بات کریں تو اس تک روٹل بوکس اویس پر ریلیز ہوئے لگ بک 27 دن سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں اور ریپورٹس اویس میں مطابق فلم اپنے 27 دن یعنی آج ہندی بوکس اویس پر کافی اچھے پکڑ بنا رہی اور اکیوپینسی ریپورٹ کے مطابق مانا جا رہا ہے فلم کا آج کا ہندی بوکس اویس کلیکشن لگ بک 3 کروڑ 5 لاک روپے کے آس پاس رہے گا اس وجہ سے فلم کا 27 دنوں کا ٹوٹل اندی بوکس اویس کلیکشن 558 کروڑ 9 لاکھ روپے سے زیادہ ہو جائے گا لیکن فلم ورلڈ وائیڈ بوکس اویس پر اور بھی کافی بڑا ریکورٹ بنائے گی اور 750 کروڑ روپے کا زبجست آکڑا پار کرتے ہوئے 751 کروڑ روپے سے زیادہ کا کلیکشن کر لے گی جس وجہ سے امید ہے فلم آنے والے دنوں میں 800 کروڑ کلپ میں بھی شامل ہو جائے لیکن اب بات کر لیتے ہیں اس اویس آڈ کی آخری اور اس سال کی ایک اور بڑی فلم تک گوڑ کے بارے میں جس ہی کہ آپ سبھی کو بتاہے تک گوڑ فلم میں آپ کو تھالاپتی ویجائی کے ساتھ اور بھی کئی ملٹی شٹاکاشت دیکھنے کو بلیتے ہوئی فلم کو 330 کروڑ پر کے بیگ بجٹ میں بنایا گیا اور فلم میں کافی اچھا ایکشن اور تھالاپتی ویجائی کا ڈبل رول ہونے کی وجہ سے فلم آڈینس کا دل جتنے میں کامیاب ہوئی اور فلم کو پبلک سے لے کا گڑکس نے 3.5 شٹا ریو دیا جس ہوجہ سے فلم ساؤت کی ایریا میں تو بوکس ویس پر کافی اچھا پردشن کیا لیکن فلم کا ہنڈی بوکس ویس کالیکشن امیت کے مطابق کافی کم رہا جس ہوجہ سے فلم اپنے پہلے دن اوال اوال انڈین بوکس ویس پر سبھی لینگویج میں لگ بک چمال اس کروڑ روپے کے آس پاس کالیکشن کرنے میں کامیاب ہوئی لیکن فلم نے اپنے پہلے دن ورلڈ وائیڈ بوکس ویس پر کافی بڑا ریکوڈ بنایا اور ورلڈ وائیڈ بوکس ویس پر اوفیشلی 126 کروڑ 50 لاکھ روپے سے بھی زیادہ کی کمائی کی جس وجہ سے فلم تھالا پتی بھی جائی کی 2024 کے سب سے بڑی اوپنر فلم ثابت ہوئی لیکن اگا فلم کے دوسرے اور دوسرے دن کے بوکس ویس کالیکشن کی بات کرے تو فلم کے دوسرے دن کے بوکس ویس کالیکشن کو لے کر مانا جا رہا تھا فلم نورویلڈ ہونے کی وجہ سے بوکس ویس پر کافی زیادہ ڈروپ پائے گی اور ایسا ہی ہوا کیونکہ فلم نے دوسرے دن بوکس ویس پر لگ بگ 40% سے زیادہ کی ڈروپ پائی اور سبھی لینگویج میں all over in year بوکس ویس پر صرف 25 کروڑ روپے کمائے جس وجہ سے فلم کا دوسرے دن کا ورلڈ وائیڈ بوکس ویس کالیکشن بھی کافی کم رہتے ہوئے 45 کروڑ روپے کے آس پاس رہا لیکن فلم کے تسرے دن سٹرہ دے ہونے کی وجہ سے فلم کے کالیکشن میں کافی زیادہ جگمپ دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن اس کے باؤجو فلم کے تسرے دن کے سٹرہ دے کالیکشن میں بھی کچھ خاص گروہ دیکھنے کو نہیں ملی اور فلم نے اپنے تسرے دن سٹرہ دے کو پھر سے تھوڑی سی دروپ پاتے ہوئے 22 کروڑ پچاس لاکھ روپے کم آئے وہی فلم کا تسرے دن کا ورلڈ وائیڈ بوکس ویس کالیکشن بھی ٹھیک ٹاک رہتے ہوئے 50 کروڑ روپے کے آس پاس رہا لیکن اگر فلم کے ابھی تک کے ٹوٹل بوکس ویس کالیکشن کی بات کرے تو تھالا پتی ویجائی کی فلم دک گوٹ کو ابھی تک بوکس ویس پر ریلیس دوئے لگ بگ چھتا دن چل رہا ہے وہ فلم اپنے چھتے دن بوکس ویس پر کافی اچھی پکڑ بنا رہی اور اکیو پینسی ریپورٹ کے مطابق فلم آج تھوڑی سی ڈروپ ضرور پائے گی لیکن اس کے باؤجو فلم کا آج کا بوکس ویس کالیکشن سبھی لینگویج کا انڈیاں لگ بگ 11 کروڑ روپے کے آس پاس رہے گا اور امی جے فلم آج ورلڈ وائیڈ بوکس ویس پر ٹیک ٹاک پکڑ بناتے ہوئے لگ ب 18 کروڑ روپے کا آکڑا پار کر دے جس وجے سے تھالا پتی ویجائی کی فلم دک گوٹ کا ابھی تک کا چھ دنوں کا ٹوٹل ہنڈی بوکس ویس کالیکشن 8 کروڑ 60 لاک روپے کے آس پاس ہوگا لیکن فلم ہندی تمیل تیلگو بوکس ویس پر اور بھی زیادہ کمائی کرے گی اور ٹوٹل ہنڈیاں بوکس ویس پر 166 کروڑ روپے کا آکڑا پار کر دے گی جس وجے سے فلم کا ورلڈ ویڈ گروس کالیکشن دیکھنے لائک رہے گا اور فلم ورلڈ ویڈ بوکس ویس پر کافی بڑا ریکورڈ بناتے ہوئے اپنے بلٹ کے آس پاس ریکاوری کرتے ہوئے 330 کروڑ روپے کے آس پاس کمائی کر لے گی لیکن اس کے باؤ جو تھالا پتی ویجائی کی فلم دک گوٹ راج کمار راؤ شدہ کپور کی فلم اسٹریٹو کے بوکس ویس کالیکشن کو پیچھے نہیں چھوڑ پائے گی جس وجہ سے اسٹریٹو بنی رہے گی اب تک کی انڈیا کی سب سے بڑی بلوک بشٹر فلم اور راج کمار راؤ شدہ کپور بنیں گے بوکس ویس کے سب سے بڑے سپریشٹار لیکن اگر آپ نے ان چاروں فلموں کو دیکھا ہے تو آپ ان چاروں فلموں میں سے کونسے فلم کو کہو گے 2024 کی انڈیا کی سب سے بڑی بلوک بشٹر فلم تھالا پتی ویجائی کی فلم دک گوٹ کو راج کمار راؤ شدہ کپور کی فلم اسٹریٹو کو اکشے کمار کی فلم کھیل کھیل میں کو یا پراباس کی فلم کلکی کو کونسے سپریشٹار کو کہو گے بوکس ویس کا ریال کینگ اور سب سے بڑا سپریشٹار پراباس کو اکشے کمار کو تھالا پتی ویجائی کو یا راج کمار راؤ کو آپ کی رائے ہمینج کمینٹ کا ضرور بتائیو ڈیسن آئے تو سٹوڈیو کو لائک اور چھائے کلیکشن ٹیک کو بھی سبسکرائب کو بھی لائکون پریز کرنا نہ بھولیں جس سے آپ کو لیٹیشٹ ڈی ایس آؤٹ نیپالوں وولڈ وائٹ فلموں کے بوکس ویس کلیکشن کی لیٹیشٹ اور اوفیشنل ریپورڈ ملتی رہے گی سب سے پالے